السلام علیکم کیسے ہیں آپ مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا جس پر میں نے ایک شورڈ ویڈیو بھی بنائی تھی کہ کسی کو اپنا دیوانہ کیسے بنائے تو میں کہتا ہوں دیوانہ تو خیر کسی کو اپنی بنا سکتے دیوانہ بنانا یا فین بنانا کسی کے دل میں آپ بہت اچھی اپنی جگہ بنا سکتے ہو کہ وہ دل سے آپ کو پسند کرے یا لائک کرے تو وہ کیا کر سکتے ہو نفسیاتی طور پر ایسا آپ کیا کر سکتے ہو اسی چیز پر ہم نے بات کرنی ویڈیو کو سنیئے ان کا گوھر سے سب سے پہلی چیز بات کو سمجھئے گا نفسیات کہتی ہے کہ dominate in their mind not in their inbox آپ نے کسی انسان کے mind میں اپنی domination create کرنی dominate ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ اس پر حکمرانی کرو dominate ہونے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا image اس انسان کے brain میں بہت اچھا گیا ہے image آپ کا ایسا ہے آپ کی personality ایسی ہے کہ وہ انسان سوچ رہا ہے آپ کے بارے میں نہ کہ آپ کیا کر رہے ہو اس کو text پر text کر رہے ہو آپ نے اس کے inbox کو بھر دیا اتنے messages کی ہیں آپ نے اس کو جو ہے نا calls کر کر کے اس کی جو call history ہے اس کو بھر دیا ہے آپ کی سب سے زیادہ calls ہیں جب بھی call آتی اس کو پتا ہے آپ کی ہی آ رہی ہے اس کو پتا ہے کہ اسی کی call آئی ہوگی کیونکہ آپ آپ سمجھتے نہیں آپ سمجھتے نہیں ہو کہ کسی کے لیے اپنا اچھا image بنانا کتنا ضروری ہوتا ہے کسی کے brain میں اپنی personality کا اچھا پہلو دکھانا کتنا ضروری ہوتا ہے ہم اس کے inbox میں dominate کر رہے ہوتے ہیں بار بار اس کو نوک کر رہے ہیں آپ کسی کے گھر کا جا کے دروازہ ہی دس پندرہ دفعہ بجاؤ وہ آپ کو بجائے گا اور آپ کسی کا inbox اتنی دفعہ بجا رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں یہاں سے attention ملے گی آپ جاؤ کسی کا دروازہ تو میری طرف سے جا کر اگر کو پندرہ بیس دفعہ بجانا پھر پتا چلے گا آگے سے گھر والے آپ کو نہ بجائے تو پھر آپ بولیے جب آپ کسی کو اوور کرتے ہو نا ٹیکس یا اوور چیزیں کرتے ہو تو آگے سے اگلا انسان پھر آپ کے ساتھ ایسے ہی ٹریٹ کرتا ہے پھر آپ کہتے ہو کہ یہ چیزیں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی دوسری چیز یاد رکھنا لوگوں کو آپ کی لائف میں آ کر ایک adventure محسوس ہو ٹھیک adventure اب یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا پتہ نہیں لوگوں کو جو ہے نا pleasing کر رہے ہو نہیں ان کو آپ سے بات کر کے اتنا بہترین محسوس ہوتا ہے آپ کی personality ہی ایسی ہے اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ کسی کو جو ہے نا please کر رہے ہو کسی کو جو ہے نا خوش کرنے کے چکروں میں ہو کسی کو اپنی life adventure والی دکھا رہے ہو نہیں آپ کی personality اتنی اچھی ہے آپ سے بات کر کے کچھ نیا ملتا ہے روز نہ کہ وہ ہی اور سناو کیسے ہو بارش اور یہ کہ نہیں موسم کیسا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ communication کرنی کیسے ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کی کیسے جائے تاکہ وہ بات اہمیت والی ہو تاکہ اس بات میں ایک مزہ ہونا چاہیے تاکہ اس بات کو اگلا انسان دھیان سے سنے بھی وہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس knowledge ہے اب آپ کہیں گے knowledge کہاں سے لیں بھائی کتابیں پڑھو نفسیات پڑھو چیزیں پڑھو understand کرو TED talk سنو دوسرے books پڑھو knowledge والے books پڑھو پڑھو لو ذہن میں knowledge save کرو تو دیکھو کیسے لوگ آپ سے اور زیادہ ملنا چاہیں گے بات کرنا چاہیں گے فین بنیں گے جس کو دیوانے بورے وہ بنیں گے کیوں آپ کے behavior کی وجہ سے آپ کے treat کرنے کی وجہ سے آپ کی knowledge کی وجہ سے آپ کے image بنانے کی وجہ سے کسی کے دماغ میں آپ کیسا image بناتے ہو تھرڈ چیز یاد رکھنا کوئی بھی انسان تب تک آپ آپ کو پسند نہیں کرے گا فین نہیں ہوگا عزت نہیں کرے گا جب آپ اس کی respect نہیں کرو گے جو بھی بندہ آپ کی respect نہیں کرتا آپ آپ دل سے اس کو پسند نہیں کرتے respect نہ کرنے میں کچھ بھی آ جاتا ہے body shaming آگئی تنقید آگئی بار بار لڑنا آگیا یہ سارا کچھ respect نہ کرنے کے اندر آتی ہیں چیزیں trust جو ہے نا اس کو آپ پر trust ہے آپ کسی کا trust نہیں توڑتے یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ بات کر کے جو ہے نا اس کو جو ہے نا اچھا فیل ہوتا ہے اچھا محسوس ہوتا ہے safe feel محسوس کرتا ہے نہ کہ وہ آپ سے بات کرے اس کو لگے کہ جی یہ بندہ تو بڑا abuser ہے یہ بندہ تو بڑا liar ہے آپ abuser کرتے ہو کسی کو گالیاں دیتے ہو گالیاں دیتے نہیں بکتے ہو ٹھیک ہے دینا گالیاں جو ہے نا میرے ساتھ سے ایک اچھا word ہے آپ گالیاں بکتے ہو اگر بہت کیسز آتے ہیں میرے پاس لوگ گالیاں بکتے ہیں یہ بکی رہے ہوتے ہیں کیونکہ گالی دینا یہ ایک اچھا word ہے میرے ساتھ سے گالیاں بک رہے ہوتے ہیں وہ تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے گالیاں دے رہے ہیں ان کے جو ہے نا کریکٹر پر اجزام دے رہے ہیں تو یہ اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا کبھی بھی لوگ پسند نہیں کرتے یاد رکھئے گا ان لوگوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے انسان بنو جس کو اور لوگ بھی فالو کرتے ہیں سپوز کریں کہ آپ آپ کا آپ کے دوست لائک آپ دس دوست ہیں ان میں سے آپ بھی ایک کو اور آپ کی پرسنلٹی ایسی ہے آپ کے پاس نالج اتنی ہے آپ کے پاس چیزیں اتنی ہیں آپ کے لوگوں کے ساتھ بولنے کا بیہیوئر ایسا ہے آپ کے پاس نفسیات کی ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں لوگ آپ کا ایکزمپل دیتے ہیں از خود وہ جو گیارمہ بندہ ہے جس کو آپ اپنا فین کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا یہ بہت بڑی چیز میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ آپ کے اندر وہ چیزیں پائی گئی ہیں جن کی وجہ سے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں تو وہ انسان تو از خود فالو کرے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم یہی گلتی کر رہے ہیں ہم اس انسان کو پلیس کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں اپنی پرسنلٹی کو دیکھتے ہی نہیں اور اپنی پرسنلٹی کو دیکھیں گے پھر ہی ہمارے اندر یہ چینج آئے گا پھر ہی کچھ بن سکتا ہے پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے ہم اپنی پرسنلٹی کو دیکھنے کا موقع نہیں دیتے کہ ہم اپنی پرسنلٹی کو بھی کسی انہوں سے دیکھ لیں نہیں اس کو نہیں دیکھنا اس کو دیکھ لیا تو کام خراب ہو جائے گا تو یہ چیز بہت ہمارے اندر پائی جاتی ہے اس چیز کو آپ نے خاص جو ہے اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے لازمی سمجھنا ہے اس کے علاوہ یاد رکھئے گا آپ کے اندر ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے ہیزیٹیشن کا یہ مقصد نہیں کہ آپ اتنے مہان ہیں کہ آپ کو کہیں سے ڈر ہی نہیں لگ رہا نہیں ہیزیٹیشن کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ بہت ٹائم سے ایک ڈیسین لینا چاہ رہے وہ لے ہی نہیں پا رہے جی بس میں نے یہ پڑھنا ہے میں نے فلان کام کرنا ہے آپ کو بس سست اتنے ہو سستی کے جو مارے ہوئے نہیں ہوتے بس لٹے رہنا سوئے رہنا کل پرسوں تک یہ بزنس کروں گا فلان تک میں یہ کام کروں گا وہ کام کروں گا تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہیزیٹیشن ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے لوگ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو سٹرونگ ہیں جو ڈیسین لینا چاہ رہے ہیں جو رسک لیتے ہیں کبھی کبھی جو کام کرتے ہیں جو اپنی بات پر عمل کرتے ہیں جو بات کہتے ہیں اس کو مانتے ہیں پھر اس پر کام کرتے ہیں ایسے نہیں کہ بس جو کہہ دیا اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو کہا تھا وہ کرنا ہے یا نہیں کرنا تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس چیز کو آپ نے لازمی انڈرسٹینڈ کرنا ہے اپنے اندر کانفیڈنس اپنے اندر جو ہے نا آپ نے اچھی چیزیں پیدا کرنی ہے اس کے علاوہ یاد رکھئے گا لوگوں کو مسٹر یا مسیز پرفیکٹ مسٹر پرفیکٹ یا مس پرفیکٹ ایسے لوگ پسند نہیں ہوتے کہ آپ کہیں کہ ہم ایک پرفیکٹ انسان بن جائیں ہم ایک ایسے پرفیکٹ انسان ہے کہ جس کو لوگ پسند کریں گے کریں گے نہیں لوگ اتھینٹک لوگوں کو پسند کرتے ہیں لوگ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اندر سے بلکل اتھینٹک ہیں سپوز کریں آپ سے کچھ گلت بھی ہو گیا بتا دیتے ہو آپ گلتی کر کے مان جاتے ہو آپ نے کوئی مطلب دل میں نہیں رکھتے بغض نہیں رکھتے چھپاتے نہیں ہو ہائیڈ نہیں کرتے، دل کے ساف ہو اب دل کے ساف ہونے کا یہ مقصد نہیں اب کسی کے مو پر تنقید کرو کسی کے مو پر چار باتیں سناو اور آپ کہو میں دل کا ساف ہوں بھائی یہ دل کے ساف بندے کی نشانی نہیں ہے یہ آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے لوگ کہتے ہیں نا میں تو اس کو مو پر سنا دیتیوں مو پر سنانا اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ بڑے اچھے ہو اس کا مقصد ہے آپ کے اندر کوئی کمی ہے کسی کی غلطی کسی کو کچھ بھی ہے اس کو موں پر نہیں سنایا جاتا اس کا طریقہ ہے assertive communication ہے جو بار بار میں نے آپ کو بتائی ہے اور آپ دھڑلے سے یہ کہتے ہو میں تو ایسی ہوں اندر سے بھی ایسی ہوں باہر سے بھی ایسی ہوں میں اندر سے بھی ایسا ہوں باہر سے بھی ایسا ہوں اس وجہ سے میں تو سنا دیتا ہوں بھائی یہ آپ کے اندر کوئی کمی ہے یہ آپ کے اندر کوئی مسئلہ ہے اس کا علاج کروائیں ٹھیک ہے آپ اپنے الفاظوں سے اپنی باتوں سے کسی کے جگر کو چھلی کر دیتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ جی میں اندر سے بھی ایسا ہوں باہر سے بھی ایسا ہوں آپ کسی کا دل توڑ کے رکھ دیتے ہو اور آپ کہتے ہو میں اندر سے بھی ایسا ہوں باہر سے بھی ایسا ہوں کیا یہ کیا چیز ہے یہ کسی کا دل توڑنا ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا نا آپ کہتے ہو میں اندر سے بھی ایسا ہوں باہر سے بھی ایسا ہوں جو بات آپ نے کسی سے سنی آپ کسی کو فوراں بولتے ہو اس پہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے اگلے کے دل پہ کیا گزرتی ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے جی میں اندر سے بھی ایسا باہر سے بھی ایسا تھوڑا حتیات کیا کریں یاد رکھئے گا مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تھنکیو فار واشنگ دس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ